اسلام علیکم ویئرز امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد بسیٹلی میں کوئی سپیشل کسی ٹریک کے بارے میں نہیں تھا میں بس ابھی گرمی میں نکلا تھا رات کو تو پارک میں آیا تو کافی گرمی فیل ہو رہی تھی تو مجھے سکچین کا ایک رخت نظر آیا جو کہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا لگ رہا ہے چھوٹا سا ہے پہلے بھی میں سکچین سے ریلیٹر گودھو تین ویڈیوز بنا چکا ہوں جو کہ جس کے میں نے کافی ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ اس میں اس کا یوز اچ فائدے بغیرہ لیکن اس کا جو مین مقصد ہے وہ سکچین زیادہ نہیں ہے میں بسیکلی جو گرمی فیل کر رہا تھا اس سے ریلیٹر مجھے خیال آیا کہ اس پہ ایک ویڈیو بننے چاہیے جس میں جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک ریکویسٹ ہے کہ قائلی درخت تو لگانے چاہیے ہی چاہیے بلکہ ایسے درخت لگانے چاہیے جو کہ ہماری انوائرمنٹل جو چینجز آ رہی ہیں اس سے بہت ہی کارامل ثابت ہو تو کیونکہ جو کلائی میٹ ہے ہمارا بہت زیادہ گرم ہوتا جا رہا ہے تو گرمی دن بہ دن جو ہے ہر گرمیوں میں آپ دیکھیں تو ہیٹ پیویو کا خطرہ ہیٹ سٹوک کا خطرہ بہت بڑھ رہا ہے تو قائلی ایسے درخت لگائیں جو کہ ہماری انوائرمنٹل فینڈ اینڈی ہو اور جو کہ اس ہیٹ کو کنٹرول کر سکیں اس میں سے یہ سکچین جو ہے وہ بہت ہی بینیفیشری ہے سکچین کی اگر آپ دیکھیں تو اس کا سایہ بہت ہی گھنہ تھنڈا اور یہ ان درخت میں سے ایک ہے جو کہ انوائرمنٹ کے لئے بہت ہی ہیل دی ہے آج کل جو سموک کے بڑے شہروں میں بہت زیادہ ایشو ہے سموک کے لئے یہ بہت ہی زیادہ کارامت ہے سو اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد کوئی سپیشلی سکچین نہیں تھا اس میں اصل مقصد یہ تھا ایک تو سکچین کا یہ مجھے پودا بہت اچھا لگے پیارا سا چھوٹا سا ہے اور اس کا دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو یہ گھنہ بہت ہوتا ہے تھنڈا بہت ہے اور دوسرا اس کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایسے پودا لگائیں جائے جو کہ انوائرمنٹل فرینڈ ہی ہو سکچین کے بارے میں پہلے بھی میں دو تین ویڈیو بنا چکا ہوں جو کہ میں ڈسکرپشن میں بھی شیئر کر دوں گا سکچین کے جو یہ بہت سارے جو ہے نا میڈیسن وغیرہ میں بھی یوز ہوتا ہے اس کی جو مسواک ہے وہ بہت کارامد ہے دانتوں کے بہت سارے امراض کے لئے بہت ہی اچھی ہے اور سب سے بہتر جو ہے نا یہ سائے کے لئے بہت ہی کارامد ہے سو آپ لوگوں سے تمام دوستوں سے احباب سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے درخت لگائیں جن میں سے سکچین بھی ایک ہے اس کے بعد نیم ہے ٹالی ہے کیکر ہے یہ نہ صرف سائے کے لئے بہت اچھے ہیں لکڑی بہت کارامد ہے ان کی بلکہ یہ انوائرمنٹل فرینڈ بھی ہیں یہ سموک کے لئے بہت کارامد ہے سو کوشی کریں کہ ایسے درخت لازمی لگائیں باقی سکچین کا تو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں اور جو دو تین ویڈیو میں نے بنائی ہے وہ بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا یہ دیکھیں جی ایک اور سکچین کا یہ درخت ہے جو کہ بہت ہی پیارا ہے اچھے یہ دیکھنے میں تو پیارا ہے یہ لیکن اس کی جو سائے جیسے یہ بڑا ہوتا جائے گا اس کا سائے اتنا گھنا ہوتا ہے کہ آپ جب بہت زیادہ گرمی میں اس کے لئے چاہے ہیں تو تھنڈر فیل ہوتی ہے اوکے ویورز آج کی ویڈیو میں میسیج یہی تھا کہ ایسے درخت لگائیں جو کہ انوائرمنٹل فرینڈلی بھی ہو جو کہ ہماری جو کلائمیٹ چینج آ رہا ہے اس کے لئے بھی بہتر ہو جو سموک کا ایشوز ہیں اس کو بھی سال کر سکیں تو ان میں سے یہ سکچین ایک بہت ہی فائدہ مند ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو آگے شیئر کریں اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ ہم اپنے ملک میں یہ جو ایشوز ہیں اس کے ریزول کر سکیں تو آج کے میسیج یہی ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے لئے سوچنا چاہیے لوگوں کے لئے سوچنا چاہیے کیونکہ یہ کلائیمیٹ چین بہت ساری بماریوں کا باعث مر رہا ہے تو ایسے درخت لگائیں جو کہ انوائیرمنٹ فرینڈلی ہوں اور جو کہ نقصان دینا ہوں سو دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جائے اور کمنٹس میں اپنی رائے دینے کے لئے دینا نہ بھولیے گا بہت شکریہ اللہ حافظ